بسم اللہ مومنین تشریف رکھو بلکہ میں التماس کرنا کہ جیڑے مومنین باہر کھڑے ہو کیونکہ لنگر تے ہو گیا ان کو آڑے تے واجب بارگاہ اندر تشریف لہمانی تے جیڑے گلیز کھلوتے ہو تسیمیں آجو اندر تے ایک لانسمات فرمالو یکم ربیو لبل یکم اکتوبر امام بارگاہ حسینیہ بمبر ازاد کشمیر برائے اصال سواف زرفکار جاپری صاحب اے اندر سال سواف دی ملسیزہ منقض ہوئے گی جسر پڑھ ناڑے نے آلی جناب قبلہ زاکریلہ بیعت ابھیب رضا اہدری صاحب اور انہ تلاوہ اور بھی کافی پڑھ ناڑے نے پندرہ رجب اسے مرادیاں سیدہ ملسیزہ ہوئے گی جسر اے بسلسلہ شہدت سرکار بیبی عمل مصائب سلام علیہ السرکار اے ملسیزہ منقض ہوئے گی جسر پڑھ ناڑے نے علی ناصر تلاڑا صاحب جناب زاکریلہ بیعت اقبال حسین شاہ بجار علامہ علی حسین نچوی صاحب اور انہ تلاوہ اور بھی کافی پڑھ ناڑے نے ہون تو آرے سامنے زاکری دنیا تھا بہت بڑا نام آلی جناب قبلہ کسی بھی تعرف دے مطاج نہیں بحر المصائب زاکریلہ بیعت الطاف حسین ملسی صاحب ذکر محمد وعالم حمد بیان فرمان دے قبلہ دی آمد نعرہ تو کرنا چاہنا بوازے بلند سارے نے جواب دینا ہے اچھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نہیں تو آرہ باز تھوڑا سی اون دو میں ہاتھ چاہ کے دو ہتھا دینا اچھا باز رہا تو آرہ جواب ہونا چاہیدہ نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد علیہ السلام دی عزت اونچی صلوات دی تلاوت فرماؤ بحر و رمض صاحب قبلہ ذاکر علیہ بیت الطاف حسین مرزی صاحب غیر ہو سلام سلام دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انتا الابلو فلیسا قبل کشاید وانتا الاخر فلیسا بعد کشاید وانتا الزاہر فلیسا فوق کشاید وانتا الباطن فلیسا تن کشاید وانتا العزیز الحکیم اللہم انتا الابلو فلیسا قبل کشاید محمد مال محمد صلع علا محمد مال محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خدا بندہ بحق سیدہ ذکر مظلومین بھی مجلس پاک بارگائج قبول فرماؤ ذکر دست کا بامنان مجلس حاضر معاملین و شریکان مجلس حاضر مرد و مسلورات دے سرد شریح مقاسب طور فرماؤ خدا اللہ بحق نبی المصطفی و آل مصطفی ازدھتی ترامر والے ہر محید سیدہ دن افاظت فرماؤ علی و علی اللہ و حمال قوم عزت برکت غیرت و رزق اتفاق نصیب ہر عبادت مقصد دعا ہے اگر دعا نہیں تھا عبادت عبادت نہیں میرے کوئل اس دوری دعا کوئی نہیں اس لکردی سماد سیدچ میدان میشہ جدن دے رسول اللہ صدیقہ گبرا پاک سیند تمام حاضرین مرد و سمسلورات میرے سمیت سال مرن دعا حسین دی اما سب دی خود شفاعت فرماؤ سید سادات دی بچھائیلی صفح ازا مسافر شام اپنے پاک دربارج پور فرماؤ آخری دعا اس لائک ہے کہ لازم سمجھ کے آمین اکھیا جائے ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان موظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وساہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساری عقدی پلک جبکن تو پہلے اسے لمح جمالک ظہور فرمائے سانسارا مصرکار ساہد بن شریف نیک باکردار ریعت جمالک شام فرمائے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا حسین بن علی علی علیہ السلام من وجدک مازا فقدا ومن فقدک مازا وجدا مجلس بے وارث موجود ہیں مجلس بے وارث نہیں موجودگی تا یقین ہو جائے لازم ہے ایک ایسا تلو تلاوت فرماؤ بھی دیروس علی ترازی ہو جائے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زحمت ہے پردے والے والشتے جلزہو حرونہ دیشت اقبال دیل اتنی تیاری ہے ایک تیاری والی صلوات ملعکہ دہوانی موجود ہے محترم سامین کرام موالیان حیدر قلاب عزاداران حسین بن علی علی علیہ السلام ریت صاحب الزمان توجہ ہے گزاشاتہ آسان دس محرم اکیٹ ہجری جمع دروز ایک شئے سجدت بعد ہمیشہ وست حسین بن مل گئیے ایک شئے یزین بن مل گئیے آواز آ رہے ہیں سمجھ آ رہی ہیں بھائیوں تولے تک آواز آ رہی ہیں سمجھ آ رہی ہیں آ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا میں گزارش کر رہاں دس محرم اکیٹ ہجری جمع دروز ایک شئے ہمیشہ آستے رسول اللہ دے نواسے نو مل گئیے اور ایک شئے ہمیشہ آستے یزید نو مل گئیے میرا دلے میں پھر جمع دروز دس محرم اکیٹ ہجری جمع دروز سجدت بعد ہمیشہ وستے شہادت حسین مل گئیے لانت یزید ہاتھ بلند کرو سارے بولنے ہو ہیدری ماشا ماشا جیڑی شئے حسین ملیے اس شئے دے وچ دو چیزیں بہل اس دل آکے پڑھو جو چیز حسین نو ملیے فرزند سیدان نو ملیے نواسے رسول نو ملیے اس دے وچ دو چیزہ ہور بھی مل گئی ہیں بولنا تا عزت حسین دی خاطر بولنا تا کربلا دے والی دی خاطر میری خاطر نہیں بولنے سجدِ طباد حسین نو شہادت ملی صرف شہادت نہیں ملی حسین ابنِ علی نو تمام شہیدہ تے سرداری مل گئی نہیں غور فرمائے نہیں غور فرمائے حسین حسین میں تھوڑی بزاعت کرتا ہونے جے مل جے الم جے مل ان اچھے بات ماشاد قیمتی موضوع ہے انہوں ذہنہ کرے آجے شہادت تیوج دو چیزاں حسین نو ملیاں تے ہمیشہ اس نے ملیاں او چیزاں جدا نہیں ہو سکتی میں پھر کشتا پہ آواز آ رہی اچھا میں پھر جملہ تو لے ہونا حوالے کر دا دس محرم اکیٹ ہجری جمعہ دا روز شہادت حسین تو بعد دو چیزاں حسین نو مل گئیاں ایک چیز نو شہیدہ دی سرداری آخہ ویندہ دوسری چیز نو لا الہ اللہ والا دی قیادت اس دھرتی دا زمین دا پہلا شہید حضرت حابیل توجہ اس زمین تے پہلے شہید حابیل آخری شہید امام زمانہ ہیں پریشانی ہوئے ہیں ساڑھ مولا بھی شہید اسے پہلے شہید حابیل آخری شہید امام زمانہ وچھ امبیاء بھی شہید ہیں امبیاء اتنے شہید ہیں کہ ایک ایک روز اچھ ستر ستر نبی شہید ہوندے رہے شہدائے اہد بھی شہید ہیں شہدائے بدر بھی شہید ہیں حابیل طلاق امام زمانہ تائیں اس سارے شہید مگر تمام شہیدان دا سردار حسین شہید جو بھی ہو سی سردار حسین توجہ دوسرا ہے قول لا الہ الا اللہ دس محرم مکیٹ ہجری جمعے دے روز تو بعد جس بندے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنائیں اس تقائد حسین حقہ کے بنا لا الہ حسن حسین یعنی ایسے وابستہ ہوئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ امارت ہو گیا حسین اس امارت دی دنیا ہو گیا یعنی توحید والی چھت جس سہارے تے کھڑیے اس سہارے نو حسین حسین جو مقصد دینچ رکھے آ وہ مقصد حاصل ہو گیا کربلا والا نو اپنا مقصد مل گیا اور کربلا والا دی شہادت ایک عجیب شہادت دے میں پھر پچھ دا آواز آرہ تک آ رہی اچھا بدر والے بھی شہیدیں اوہد والے بھی شہیدیں بدر دے شہداتے بھی اللہ راضی اوہد دے شہداتے بھی اللہ راضی ہر او بندہ جڑا بندہ اسلام دی خاطر شہید ہویا اس دے اللہ راضی کربلا والے شہید انہ دے بھی اللہ راضی مگر پہلے شہیدیں اور کربلا دے شہیدیں جو فرق ہے آج مظلوم دا چیل ہمیں نا تا مستے موضوع شروع کی تیمہ حق بندے آج دے روز تو انہو حسین دی قربانی دے مقصد دے سیونے اوہد دے بھی شہیدیں بدر دے بھی شہیدیں کربلا والے بھی شہیدیں اگر میری آواز سمجھاوے تیک دفعہ تائید جو بولے آجے اگر سمجھاوے نا سمجھاوے تسننا سوابین اوہد والے اور بدر والے اے جتنے بھی شہیدیں انہ تمام شہیدانال جنت دا وعدہ کیتا گئے کربلا دے شہیدانو جنت میں کھائی گئی مہربانی 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 شاباش شاباش حیدری توجہ ہے توجہ ہے گھور ہے میری گزارشتے مہربانی سر باقی شہدانال جنت توجہ ہے وعد اللہ اللہ نے وعدہ فرمایا باقی تمام شہدانال جنت وعدہ ہویا مگر کربلا دے شہیدانو جنت وکھائی گئی چونکہ کربلا والے شہیدان جنت وکھ لئی آئی ایہو وجہ ہائی دیوے کربلا والا جنگ کیتی ہے اور کسے جنگ نہیں گئی کربلا اچھ ایسے شہید بھی ہیں جنگ جان بجھ کے زیرہ پا کے نہیں گئے توجہ ایسے شہید کربلا اچھ موجود ہن جنگ جان بجھ کے زیرہ پا کے نہیں گئے دو شہید تہن بھی میرے ذہن چین ایک جنابِ قاسم علیہ السلام اور دوسرے حضرتِ جون علیہ السلام جنابِ قاسم نے زیرہ استعمال نہیں فرمائی مجبوری ہے ہائی کہ جنابِ قاسم علیہ السلام دا وجود پتلا آئی اس وجود دی کربلا اچھ زیرہی کو ہن آئی ٹھیک ہو گیا جی جنابِ قاسم نے زیرہ استعمال نہیں فرمائی اور دوسرے ہن جنابِ جون مولا حسین دے امامِ سجادِ غلام جون جون جان بجھ کے زیرہ نہیں پائی ایک پتلا جیا کمیز جنابِ جون نے پایا تلوار ہتھے چاہیتے دشمن دے سامنے آئے کسے پوچھے آ جون یہ تیرے مالک کو زیرہ کوئی نہیں وہ نہ کہ جی زیرہ ہے تے اُسا کیا پھر پاک کے کیوں نہیں آیا اُسا کیا میں حسین نال عشق ازمہ منا چاہا ہائے 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 ماشاءاللہ مہربانی جی بہت سمائی لگر ہائے داری یاد جوانی مال اُسا کیا میں حسین نال عشق ازمہ منا چاہنا دشمن آکھیا مطلب کیا ہے عشق ازمہ منا چاہنے اُسا کیا ہے تیرے کل تلوار اے میرا جسم درمیان اچھ اگر زیرہ آ گئی توجہ ہے اگر زیرہ آ گئی تو میں تھوڑی دیر بعد جنت دوں سا ہاں شاہ باش ہائے داری یاد ماشاءاللہ اگر درمیان زیرہ آ گئی میں تھوڑی دیر بعد توجہ ہوں جنت پہنسا میں چانا تُو حملہ کر میں تیرا دفاع کرا تیری تلوار صدھا میرے جسم تے آوے تے میں تنو تنو سمجھاونا چاہنا حسین سالی روح تے ایسا قبضہ کی تے سانو بطن دی پرواہی سانو جسم دی پرواہی کوئی نہیں توجہ ہے اچھا کربلا والے حیدر یاد روح توانی بھی نکل دیئے روح میری بھی نکل لیئے جیڑا بندہ مردہ ہے مرنتبات بڑی سادہ مجلس کھڑا پڑتا جیڑا بندہ مردہ ہے مرنتبات بڑی روح نکل دیئے ٹھیک ہو گیا اے جیسم فنا ہوندہ ہے جیسم فنا ہوئندہ ہے مٹی اچھ بدل ونجے ہوا اچھ بدل ونجے روح فنا نہیں ہوندی توجہ روح باقی رہن دیئے مرنتبات اگر مومن روح ہوئے تاو واتی سلام اچھ ویندی نجف مولا علی بھی جاگئی بھی جاگئی اگر کافر روح ہوئے تمرنتبات و وادیے پر ہوتے چھویں دیئے جتھے کافران دیاں روحاں کتنی قیمتی گلے ہو سالے سمجھدار صحبہ سے گرمی ہیں مگر تولہ عشق دستہ ہے بے واقعی آج چیلہ میں حسین سنانا ہے کائنات جس بندے دی بھی روح جس مقام کے نکل دیئے اتھ نہیں راندی یا وادیے سلام ویندیئے یا وادیے برہوت ویندیئے حسین اس موجز نمانو اکھا ویند ہے جس بادشاہ کربلا دے شہیدان دیاں شہادت تباد روحاں اپنے کول مو نہیں گلزیاد حکیمتی آئی تو نہیں توجہ دیئے ہی دریہ تُسی پریشان ہو گئے ہو نہیں اگر پریشان ہوں دیئے ہو تو میں زیارت جملہ پڑھ دیوں میں جملہ پھر دو رہ ساں جب تک سارے نہ سمجھ سو میں مطمئن نہ ہو ساں جس سے لے کسی دی روح نکل دیئے روح نکلن تو باد اگر مومن روح ہے وادیے اسلام اگر کافر روح ہے وادیے برہوت مگر حسین کربلا دے ساتھیاں دیاں روحاں کربلا تو بہر نہیں من جانڈیتیاں توجہ ہو روحاں بہر نہیں من جانڈیتیاں اس زمانہ تا پاگل ہو گیا ہے دیڑا آدھ ہے ایسا یا حسین یا حسین نہ کروں انہ کملے لوگانو پتہ ہی کوئی نہیں حسین دا جسمہ تے قبضہ نہیں ہوں دا حسین دا روحہ تے قبضہ ہاتھ بلند کر دیو سارے بول دیو حیدری اچھا میں ہوں تو ایک زیارہ تا جملہ سنویں گا آج بھی جس تیم کربلا ویندے ہیں کربلا پہنچ کے سانو زیارت پر نہیں پہنگی یہ کیڑی اسلام علی ارواحلتی حلت بے فناکا حسین ان روحوں پر سلام جو روحیں تیرے کربلا کے سہن میں تحلیل ہوئے ہائے 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 جیڑا بادشاہ روح دی تحلیل دا حنر جان دا ہوئے حسین حسین ابن علیہ کھاوے ایک درود دا سہارہ ہو سکتے مجلے سے حسین مجلے مولا نے سالے کریم مولا نے کربلا دے میدانج ترائے خطبے پڑے کتنے توہلے سنے ہوئے ہیں ہاں کرو یا نہ کرو توہلے سنے ہوئے ہیں کوہلے سنے ہوئے ہیں اچھا چلو ایک جملہ میں دور آسا مولا نے کربلا دے میدانج ترائے خطبے پڑے آخری خطبہ فرزند زہرانے ناکہ تے پڑے اور اس خطبے جساڑے مولا نے دو غدیر والے موجزیں بکھائیں تھوڑا میرا دل لاؤ یار گرمین کیا بکھائے دو موجزیں بکھائیں شاید تُسا پہلے نہ سنا ہوئے میں گزارج کا دینا کیڑے کیڑے موجزیں اگر کوئی بچہ سائنس نال وابستہ بیٹھ ہے اون دے تُو تصدیق کر سکتے اگر انسان دے سامنے اے سپی کر نہ ہوئے ساؤنڈ نہ ہوئے تے کوئی بندہ اپنے فیپڑے دے زور تے بولے زیادہ تو زیادہ اس بندے دی صاف آواز ایک ہزار بندہ سون سکتے آج ہو آج ہو آج ہو بس زہمت تمام زہمت تمام پیا کر تہلے حوالے پیا کر دیں کتنے بندے سون سکتے تھوڑا اچھی بول دیں اے تجربہ کر لیں نے ہونے میں ساؤنڈ باندھ کروا دینا تے اتھے میں پورا زور لا کے بولا نا جڑا بندہ اس دیوار دے کول بیٹھا ہوسی اندھے تک میری آواز تا سی تے انہوں سمجھ نہ آسی میں کیا آگرہ سائنس دے مطابق زیادہ تو زیادہ بندے دی آواز صاف الفاظ ایک ہزار بندہ سون سکتے میرے نبی میرے آقا نے غدیر اچھ موجزہ اے بھکھایا بولن والے میرے کلہ نبی ہے زور بھی نہیں لایا تیس لے فرمایا من کن تو مولا میرے نبی دی آواز سوال لکھ من دے سوال آہا آہا شاب 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 آش حیدری تھوڑا دیان اور مجلس مر گئی غدیر اچھ موجزہ ہویا میرے نبی دی آواز سوال لکھ بندے سنی ہیں حسین چونکہ نانے دا بیوارے سے حسین موجز اچھ قدم ودھایا حسین پیاسے بھی ہن توجہو حسین تین دن دے پیاسے بھی ہن حسین دے ستیم آخری خطبہ ناکہ تے بیان فرمایا تے حسین اے موجزہ وکھایا کہ حسین دے خطبے دی آواز نو لکھ بندے سنی ہاں ہاں اچھا ہی دری یار ہی دری یار میں تو انہوں پریشان تا نہیں پیا کر میری آواز سارے انہوں سمجھا رہی کتنے بندیاں سونی کچھ ہی بولو نو لکھ بندے حسین دی آواز سونی اس خطبے ساڑے مولا نے اپنا تعارف کروایا اے تعارف سنو تے اس بعد مصیبت جملہ خطبہ میں تقریبا نہ دے تری خطبے تھوڑے تھوڑے میں نو دن کدا تو موقع بنے آتے میں تری خطبے مولا حسین دے سنوا دے سن اس خطبے آخری خطبے جل ناقہ مرمیہ کان کھول کر سن لو اللہ کی اس زمین پر میرے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہے میں محمد کا بیٹا ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہرمان ہائے مولا دے خطبے سالے مولا دے خطبہ پڑھ لے اور اگلا جملہ اس تو بھی زیادہ عجیب بچوں خوشوں پہ سننا سالے مولا ناقہ تے سوار نو لکھ بندے تک آواز جا رہی ہے اور حسین فرمار غور سے سنو اللہ کی اس زمین پر میرے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میری ماں بدھو آہا 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 مولا دے کلام پارے آہا سبحان اللہ سبحان اے درویش سیدی دعا میں نے تک آگئے حسین فرمار رہے اسم اسم غور سے سنو حسین فرمار رہے غور سے سنو توجہ غور ایتو امتحان لیکن کلام مولاد ہے تو حوال پہ کر دیں حسین نو لکھ بندے نو آکھ رہے نو لکھ بندے نو حسین فرمار ہے غور سے سنو اور بے شک جہاں سے چاہو تصدیق کر لو اللہ کی اس زمین پر میرے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جس کا چچہ جنت میں پروں جعفر تیار ہاتھ بلان سارے بول لے ماشاء 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 حسین فرمار مہربانی جی حسین بھائی دا حکم ہی تو میں حاضر ہو یہ حسین فرمار رہ ہے غور سے سنو توجہ اس جملے دی قدر تا ہو سک دی آئی جی آواز بلکل صاف سمجھ چاہ وجہ کیونکہ جی سامنے کھڑے نا جی انہیں کئی بھرائی ہیں کئی چاچے ہیں کئی تائے ہیں ایک دوسرے دے مثلا محمد بن اش 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 دو بھرا کھڑے ہیں انہ دو بھرامہ دے سامنے توجہ دو بھرامہ دے سامنے حسین کھڑے اور فرما رہے ہیں غور سے سنو اللہ کی اس زمین پر میرے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرا حسن جیسا بھائی ہائے 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 گری یا علی میں پیغام دے ملک آئے اس خود بے چار چے لم دا روز درو وید سیاد دی رکھی ہوئی مجلے سے ملز حساب سنن آئے بچہ نہیں پڑھ رہے آ کوئی پیغام دے رہے آ تو نو میں مسائبے فرمایا کوئی بھی ایسا نہیں جو کہے کہ محمد میرا نانا ہے علی میرا باپ ہے جعفر تیار میرا چاچا ہے فاطمہ میری ماں ہے حسن میرا بھائی ہے قالو بلا سب نے کہا ہاں یا حسین ہون حسین فرمایا تم نے کہا ہاں یا حسین یعنی تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں تو اب سنو اب سنو تم جانتے بوٹھتے میرے قتل پر جمع ہو گئے ہو حسین تمہیں بد دعا کر رہا ہے آج کے بعد تم فرقوں میں بٹھ جاؤ میں پیغام دے دیتا جس وصول کیتا استحاد بلند ہو گیا حسین فرما رہا تم جانتے بوجھتے میری قتل پر جمع ہو گئے ہو تو حسین تمہیں بد دعا کرتا ہے آج کے بعد فرقوں میں بٹ جاؤ گے بندہ مکہ دہ ہو بندہ مدینے دہ ہو بندہ ایران دہ ہو بندہ پاکستان دہ ہو دیڑھا بندہ کلم پرہن والا ایچ فر کے پرستے دگل کر دے اوہ سمجھے انہوں حسین دی بد ہوا مہربانی جاؤ مہربانی مہربانی بھیرہ کربلا آباد کیتا بھین خود حسین نو آباد کیتا تاریخ فیصلہ نہیں کر سگی بھرہ دا زیادہ نقصان ہویا یا بھین دا زیادہ نقصان ہویا کربلا والا دی جنگ سوکھی مستوران دی جنگ کربلا چٹوریاں ایک سووی دیڑیاں شام پہنچیاں اوہن کلوی دیڑیاں بیمار بچا کے لے اوہن بارہ مستوران سفر ایڈا اوکہ شام دا ایک سو اٹھ مستوران کھا گیا مادمی جوانہ مظلوم دے چیل حمل آمن والا ایک ہزار کربلا دا دکھ کٹھا کریے ایک ہزار کربلا دا دکھ کٹھا کریے شام دے ایک مور دے برابر نہیں شام سوکھی کوئی نہیں اسے وست امام سجاد فرام اے شام کڑا امام دے موی چھو کہنا سنیا الکربلا 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 فرماوینا الشام 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 ملک رنہی میرے نجملہ تھے میں کربلا اور شام دا فرق دس دینا کربلا اور شام اچھ کتنا فرق کربلا اچھ مسلمان حسین نمار کے جمع پڑھیا شام اچھ جمع پڑھ کے علی دیا نمار بلا ہو بلا امام حسین مار اچھ جمع پڑھ شام اچھ شور جلدی جمع پڑھ اچھ علی دیا دیا دا راہ روک محک راوی دی رویت سنا دینا او ادھر رائے تو اشرین نسو تن می ویک شام دے بازار اچھ وی ہی مستور داخل ہویا میرے بچے میرے پاس ویک راوی دے رائے تو اشرین نسو تن شام دے بازار اچھ میں دو مستور داخل ہوں دیا ویک یا راوی دے جنیا بازار اچھ داخل ہویا انا دی تعداد وی ہائی تے جنیا دربار اچھ داخل ہویا انا دی تعداد بار ہائی جنو مسئیب سنن دا وال لان دے شام آٹھ مسئیب آگیا پتہ نی کفن کہیں پوایا مرحبا 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 پتہ نی لاشا کہیں دفنائیاں پتہ نی جنازے کہیں پڑھائے جو حکم ہے اندھی تعمیل کر دینا کربلائی چٹوریاں ایک سووی جڑیاں شام تو لیاں اوہن کل بارہاں جڑا محمل توریاں ترونجہ محمل ہے ددہ واپس ولے ترائے محمل ہے ترائے محمل ہے چھ بارہاں مستوران تنہو یتیم اے ہونے میں توالے تو پہلے پڑھے جملہ کتنا گریہ اندازہ نہیں ہے تو سا کتنا پرسہ پیش کر سو بی بی دی بار گائچ جملے تو بادی اندازہ ہو سگدہ پہلے نہیں ہو سگدہ ترائے محمل بارہ مستوران تاریخ دین بارہ مستوران چون دو مستوران سب تو زیادہ اوکھیان کرو سوال کون اوکھیان ہیک اسغر دی ماں ہائی دوسری اکبر دی پالن والی ہائی ہے کوئی دی رشج ماتم نال بی بن رازی کرن والا کرو سوال اسغر دی ماں کیوں اوکھی ہائی اکبر دی پالن والی کیوں اوکھی آئی وجہ ہائی کربلا والی لوٹو والی گھڑی اے بی بی رباب دی جھوڑی چاہی حسین دا کٹی آیا سار مسافر شام دی جھوڑی چاہی ماتم دی صدا بلان دوسری اسغر دی ماں سارے راہ سکینہ دے دور چندی رہ گئی مسافر شام سارے راہ مظلوم حسین دے ہونج چندی رہی سوال کر دی رہی حسین تیرے ہونج زخم کیوں سوال کر دی رہی تیری پہشانی پھٹی ہوئی کیوں میں ایک ہور گزارش کر دی نا اگر میں سمجھا لیا میرے بھائی بھائی اکیل لگے پڑھن دی لول نہیں مجمع گریب تو گریب بھین دے بھراد چہلم ہوئے گریب تو گریب بھین دے بھراد چہلم ہوئے ہکتا منین دی چالی دن آباد دی دوسرا کوشش ہوندی میں بھراد چہلم والے روز کوئی نہ کوئی شای لائے کے ضرور آما میں خود یاد آج تو بارہ تیرہ سال پہلے میں بہ کے ختم دی مجلس بیٹھا پڑھ دا دعا میں منگ لئی ایوے گرمیاں دا موسمائی پکھا چل دا پہ آ اچانک ایک نوجوان ٹریل آئے کے نا اتے رومال پا کے تی میرے سامنے آیا او سا کہا جی میل سی سا قبلہ ذرا ہک دفعہ دوبارہ دعا مباس تے ایک سفید لباس دا دی او چاندی لباس خطہ مجھ رکھو تے دعا ہوئے میرے مو جو جملہ نکلا ہائے غریب حسین ہائے مسافر حسین کئنات دیا بھینہ بھیرا دے چیلہ مجھ کپڑے لے کے آنیا اے واحد بھینے جنی بھیرا دے چیلہ حسین دسار رہی آئی آدھی آئی منگو دعا شالک بلا آباد ہوگے آج رکم اللہ آج رکم اللہ آج رکم جی خوش ہوگی آگے کیسے خوش رہے روندے دا ہاں ٹھیک پیاد سونا جملہ کھینے سونا جملہ کھینے میں اسے دی وضاحت کرن والا ہمیں ددنا کئنات دیاں بھینہ بیراد چیل ہمیں چھان دیاں نا بھائی تے چیل ہم دا ختم ہو بنیے بھینہ روندیاں بھی ہن مگر رشتے دار اور تینچ مرد چیز بنائیں دیاں تلپ ویسی تیرا مجمع جملہ جمع میں پڑھ ہوا میں کئی تفہ بے کیا کسے نو فروت پیش کر کسے نو پانی پیش کر آئیو مہمانہ نو بھینہ روندیاں بھی چیز ہی بنائیں دی کئی نات تی واحد بھین حسین دی 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 کربلا پہنچی حسین دے چیلم والے روز شہیدہ دے سر بیٹھی بنائیں دی اکبر دی ماں اکبر نصر دو نے جا بھلا ہوئے بابا بھلا ہوئے بابا نوکری تمام نوکری تمام جی پانچ سو فوجی آندہ دستا پانچ فوج میں چونکہ مستند پڑ دا میری مجبوری ہے میں اگلہ نہیں کر دا جو اگلہ زاکر کر دیں پانچ سو فوجی ہندہ دستا جنا دے سر برہ دا نام علی بن زید بشیر مہاری جدہ ایک کافلہ کربلا دی سر حد تے آیا رات امام دی برگ علی بن زید نو بلایا فرمایا بشیر سارے رستے جو تُس احترام کیتے میری ماں شکریہ پہ یدا کر دی ہون میں تالی منت کرینا اے پن سو سپائیاں ننال لکے کربلا تُو اتنی دور چلا جا میرے ماما دے رومن دی آواز کسے فوٹی دی تن تک نہ رہے علی بن زید حد من کیا دی آقا رو دی آتا سارے رہ 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 فرمایا بھین پونے دو سال بعد منا من اے حسین دا چیل ہوں انہ سرا تُو چادرہ بھی لامنی ہیں انہ والے چمیٹی بھی بامنی ہیں انہ جنہ نوحے پڑھنے اے نوحے یا امام برداشت کر سکتا ہے یا کوئی فرشتہ برداشت کر سکتا ہے علی بن زید پانسو فوجیان ان اللہ کے مادمی کربلا تو دور چلا گیا ہون ترائے محملہ دی مہار میرے بیمار امام دے حد تے چاہی سجاد دریائے فرات دے غربی کنارے تے ترنا شروعی تا مجمیچ اکثر سید دو سو ہاتھ بنے او ان مسافر دے دل تے چوڑ تا لگ سی لیکن ما فی مگ دا تاریخ دی امام سجاد دریائے فرات دے کنارے تے در دے آن دے آئے اچانک ایک اہ جیا مقام آیا میرا بیمار امام مون دے بھار مٹی دے چھڑ سجاد دا مٹی دے چھڑ محمل دا پردہ ہٹ گیا سین فرمایا جھن جو پہ ہو کیا شام آگئی آج دے روز حق ادا کرے میں جان دا گرمی ہے مگر پرسا امام دی خدمت پیش کر جان جو پہ ہو کیا شام آگئی ہے آواز دے نہیں امام میں ہج جاتے خدا ہاں میرا مہاری بچڑا دریاد کنارے تے بڑے حوصلے نال ٹور انتر آئے ہون جان کیوں پہ پڑھ دے آواز دے امام سنجان او جا آگئی جس جاتو چاچ عباس پانی بھریا وین کر فرمی دے ام عباس اینا تقیم چاچ کت رہ گئی ہے بیمار والا آج رکم اللہ شاب 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 دس ٹیم کافلہ داخل ہویا میں قدا نہیں پڑھ جاب رکھی والا مار کے ٹور جاؤ میں قدا نہیں پڑھ جو پڑھ ہے اے درویش پتہ نہیں قدر کرن کے نہ کرن میری طرف کنجوسی نہیں جنہے بندے حضرت جاب تواقف ہو نگاہ کمزور آئی کربلا آباد ہو چکا آئی غسل کر کے احرام پا کے زیارت شروع آئی کبیل بن وسط دے لوگ بھی موجودا کافلہ پہنچے آئی جاب دمت آئی عباس دی کبر تے سر چایا سر مار کے آتیا جا کربلا دی سر ہت ویک کیا میں نمت تباد محمد باکر دی خوش مو میں آنی ہے ہاں ہاں جنہ نگلی ہیں جنہ ملے آئے شابہ 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 سلام ہے جی تو محبت نو المختصر ملقات ہوئی سب تو پہلے کنات لائی گئی اُنہ کناتان دے اندر بارہ مستوران بٹھایا گیا اُو صندوق رکھے گئے جنہ صندوق شہیدان دے سر ہے امام سجاد تھوڑی دیر تھوڑی دور مٹی تے بہ گئے کربلا دے زوارہ پر سے بیش کی تے کسے آکیا مولا اکبر نو برچ کی میں لگی آئی کسے پوچھے آئے کاسم دیلاش تے گھوڑے کی میں بجے آئے کسے پوچھے آئے ایسا سنے آئے چھیا مہینہ دنو تیر قامہ علیہ السلام اچانک بیمار امام کھڑے ہوئے دوں میں حتمت تے رکھے میرے باپے تے پہلے زوار کو اے وارث حسین دہ شکریہ ادا کردھے نال حکم انت کردھے میرے تے ہر سوال کرنے اے نہیں پچھنا اے شرابی نال بولی کی گیا اے منظر وے کہ میں جیسے لئے پر سے ہو گئے امام فرمایا جابر جی مولا فرمایا میں نے تین دن نست کربلا خالی چاہیتا ہے بہنہ رج کے رول میں دینہ رج کے رول میں انہوں روم کہنے دیتا انہا مظلوم دا چیلا مناون کربلا خالی ہو گیا امام سجاد کنات جو داخل ہوئے میرے پاس کو مقدی پہ یہ میری پڑھائی چار دپن من دی نوکری بچ گئی امام سجاد داخل ہوئے کنات اندر اٹھو اما مظلوم دی پہلی زواری کریے سین فرمایا ہیک لحظہ رکھ رکھون میں شہیدان دے سر تقسیم کرن دے مات می جوان شہیدان دے سر تقسیم ہوگئے حسین مظلوم دے سر بی سج حد تے رکھا میرے پاس ایک میرے بچے اگر میں سامنے بیٹھا ہوں دا تے میرا دل ہوں دا مظلوم تے میں وین کر کے رو ہوں میں پھر ایسے جملہ تے رو ہوں دا جو میں تنہوں سنا ہوں تاریخہ دی آلیہ حسین دے سر حد تے رکھ اپنا خبہ پاک ردائج پایا بی بی چادر لہا کے کربلا دی زمین تے رکھی اور فرماری اے عرض مقدس کربلا گواہ ہو جا میں زندگی جو پہلی دفعہ اپنی مرضی نال چادر لہائی میں ماد جنازت نال لہائی میں علی دے میت نال لہائی اسے جاگیر شمر لہائی میں خود نال سبحان اللہ راضی ہو میرے بھائی راضی ہو چھوڑ دیم ہیک وین تو بعد اے چیل ہم والے روز جڑے ماتمی جلوس پیت دل در دن آج کل جڑی مشی پئی ہوں دی اے مسافر شام دی سنت ہا اے شام والی سین دی سنت بلکہ میں تم ماتمیان وادہ ہونا جدا مظلوم حسین دا چیلم ہووے نا تی شام آلے پاسے مو کر کے چار پنج قدم ٹورے کرو اور آخہ کرو حسین دی بہین میں تیری سنت آخہ بی بی میرے میرے پیسے کوئی نہیں اگر ہون دے تو میرے مشی قبول کر لیں اگر دیاں بین نو نال کھڑا کر کے ٹورو تا مسافر شام دعا فرمیں دیں اللہ گو آئی بارہ مسطورا شام تو ولیا دنہ غریب حسین دا پہل ہا چیل ہم منایا اے پہل ہا ماتمی حلق آئی جڑا کربلا دے میدان چپیدل ٹرد بیا اے ماتمی جوان آو آل کھلے آئے برکے لتے آئے ہاتھ دے حسین دا سر اگر تو لی توجہ ہوئے تا میں تا نو حسین دی بہین دا نو سر تاریخ دی نو مسطورا پچھے ٹوریا ترائے مسطورا گے ٹوریا حسین دی بہین نو پڑے آ والا ہے آ ناز زوب حل حسین بی بی بہیا دی آئی والا ہے آ ہونا کو تیل حسین اگر آنکھو تا مہمانی کر دی نا جو آلیا نے نو پڑے بی بی دی آواز آن دی مائیا آئے ہو جائے جتھے او مرید آرے میں آ دی رہیا نام آر دے چھوڑا آن آلے مارے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماتم دی صدا بلند ہو گئی آو کی روایت اس مضمون جو میں گھٹ پڑ دا ہر جگہ تے نہیں پڑ دا مات 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 ہن کروں سواؤں اے کیری مزدور آئی دیری مر مر کے پچھا وین دی آئی اے ماتمی جوان آئے او آئی کربلا جہنگ دے پے کے مانے گئے آئے وین کر کے آدھی آئی ویتی ہیں مطا سکینہ نال بیان دی ہوئے آواز آن دیئے سکینہ ہوئے آ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیدہ سونا پہ رن دے ہو میں کنجوسی نہ کرا ہون میرے پاسے بیکھو میں تلو مظلوم دا چلم کھڑا سویندہ میں اگلہ کا دانے کی تیاں جڑیاں گلہ زاکر کرتے ہیں میں اوپر دا جو میری پڑھی ہوئی روایت ہوئے بارہ مستوراں حسین دی کبرتے آئیاں کبرتے پہنچ کے علی دی دی دے اپنا اختیار استعمال کی تھا سادمہ اور کیا دیئے کربلا دی زمین میں نو رہ دے میں علی دی دھییاں بی بی آ دے رہ دے میں حسین دا سر دفناولا با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ دی چٹی داری ہے جنہ دی چٹی داری ہے زاکر حسین میرا چھوٹا ویرے دعا پیا کر دے انہ آستے میں جملہ دا درویشہ تو میں دعا لہ دا کربلا دے میدان اکبر دے پالن والی دو دفعہ ولایت دا سہارا لے آئے دو مقام آتے علی دے لہجے چھوٹی ہے دو مقام آتے کربلا دی زمین نو حکم دیتا ہے پہلی دفعہ اسے لے حکم دیتا جدہ گالتے ضربہ پہیاں چل دی ہیں بی بی اچھی جگہ تھے کھڑے ہوئے آئے ساتھ مار کیا دے زمین اچھی ہو میں بھراؤ دا سجدہ بے کر وہاں وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہون دوسرا مقام ہے کربلا دی زمین تے کبرِ حسین نو بی بی فرمایا میں علی دی دیاں تے نو آڈر دینیاں میں نو رہ دے میں غریب دا سر دفنا منایں اے ماتمی جواناں میں تہی میں پڑے آ آکھن والی آلیاں ہائی حسین دی کبر پھٹ گئیے بی بی حسین دا سر نال دفنایا ددہ حسین دا سر تن نال مل گیا اسے لے علی دی دی پہلا لفظہ کھا کربلا دیاں شہیدہ دیاں میتہ کبھیاں صد مار کے پی آ دیا زمانے دا سلطان شام دی تھکی ہوئی قیدر دا سلا آئے صد کے ہواں ہو میں صد کے ہواں شاباش 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 کیوں شرما کے رو دے پہے ہو اس وجہ لفظ مسائب دن ہوں دے سکی بھین آئی جے متھے تے ہاتھ رکھیا ہویا رو رو کے پی آ دیا کربلا دا سلطان شام دی تھکی ہوئی سید زادی دا آخری سلام ہون سید زادی نے سجادی کا لائی چہاتھ پایا اے اوہ اے نیجرہ میں خود لکھیا مل سا مک گیاں توڑے جو سر دلا کے پیرہ تا ہی خود زخمی آئی سجادی کا لائی چہاتھ پایا حسین ڈی کبر تے رکھے پی آ دیا لائے حسین آپنی امانت سبھال صدکے 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 میں وین پردان بندی ایک لین پردان آوکھا کھڑا پردان مگر ہیک لین پردان توانے ماتم دی خاتر سجادی کا لائی چہاتھ پایا فرمائے لائے حسین آپنی امانت سبھال کبری جو آواز بلاندوئی تا ہواکھی حفاظت کی دیوں سے میں نو دسیا سجاد کی میں بچا کے لائیے ددا کے آ دسیا قاتلہ تو سجاد کی میں بچا کے لائیے اسے لشام والی سین تڑپیے بی بی رو رو کے پیپر میں دے آئے میں کئی مصدورہ او صدکہ دے کے تیرا پتر سجا دو بچایا جتو ظالم میرا بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا سبحان اللہ بابا سبحان اللہ او رو بھی ہے جنگل سمجھ آئیے اب آزاد یہ میں سوکھا نہیں بچایا رو رو کے پیپر میں دے آئے میں کئی مصدورہ او صدقہ دے کے آؤ تیرا پتر سجا دو بچایا جتو ظالم میرا او ناو چایا تیرے پتر دا دلہ گھب رایا پوچھ شام والے بازارہ تو کئی واری کا ناو تیر چایا جتو ظالم ہا تھا بابا 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 سبحان اللہ دو مردی جازہ دے دیوائے مجلس مکملے اگر چھوڑ دیندہ تا مجلس مکملائی ہو سکتا ہے بزرگان دے دلے چاہسرت رائے جائے ایسا عجیب مضمون شروع کیتا تے پھر نیرے نہ لایا علی دیا 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 زہرہ دیا نوحہ حسین دی زیارت پڑھئے اجریہ سا زیارت پڑھ دے آئیں اربعین دے روز اصارہ تو پہلے حسین دیا بہنہ پڑھئے زیارت پر ہن تو بعد اصغر دی ما آلیہ دے کانتے مولا کے ایک سوال کی تا بی بی باتے باتے مٹی تے بہ گئے آواز آن دیے حسین رب آپ پہ پوچھ دیئے میں نو تسیہ میرا اصغر کے خطفنایا صدقے 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 شابہ 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 وہوہ وہوہ رب آپ پہ پوچھ دیئے میرا اصغر کے تدفنایا آواز آن دیئے تیرا اصغر میرے سینے دی زینت بنا ہوئے علمال مولا دا ایک وین پڑھنا چاندہ حسین دا سلام کرن تو بعد ساریاں مستوراں غازی دی کبرتے آئیاں آلیہ فرمایا ساریاں مستوراں میری غازی دا شکریہ دا کرو ایدی چوپ دی وجہ تو میں شام خطہ کر لئیے ایدی چوپ دی وجہ تو میں شام خطہ کر لئیے ماتم دارا آزاد دارا بارا مستوراں دے ہاتھ متھے تے آئے اسلام دا لفظہ یا غازی کبرت ترپ گیا سدمہ اور کیا دی دھی علی دی پہلے دساک کلائیات نشان کیسے ددا کیا دساک کلائیات نشان کیسے اسے لے رو رو کے پیفر میں دیا تاریخ دمشق دے او مولا دے آو میں گس نیتے لکھو آئیے جو کئی نایا کھیا او نا پتھا اور مرو اے بھی آخر کہے اللہم اعجل فرد بھی بسم اللہ